اسلام دوستو آج کا جو وظیفہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہاں نورمل ڈیلیوری کا وظیفہ سورہ علم نشرا کا وظیفہ دوستو تیسویں سپارے میں جو صورت ہے سورہ علم نشرا چھوٹی سی صورت ہے اس کا وظیفہ یہ ہے کہ یہ نورمل ڈیلیوری کے لیے یہ صورت بہت ہی ایک اہمیت کی حامل ہے ہم وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں تو دوستو وظیفہ شروع کرتے ہیں وظیفہ نورمل ڈیلیوری کے لیے کچھ یوں ہے کہ آپ نے سورہ علم نشرا کو جب آپ کا آخری ساتوہ مہینہ یا آخری مہینہ سٹارٹ ہو جائے یا آٹھوہ مہینہ یا نوہ مہینہ حاملہ عورت کا سٹارٹ ہو جائے تو اس نے سورہ علم نشرا کی تلاوت کرتے جانا ہے یا موہ میں پڑھتے جائیں قصر سے پڑھتے جائیں سورہ علم نشرا کو اس کے دو طریقے پڑھنے کے ایک طریقے یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کھلا پڑھتے جائیں سورہ علم نشرا کو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جملے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے مطلب کہ سورہ علم نشرا میں یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو آٹھ جملے ہیں سورہ علم نشرا میں یا تو اس طرح پڑھ لیں یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر جملے سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے دوسرا یہ بہت ہی ایک اہم وظیفہ ہے نورمل ڈیلیوری کے لئے کہ بچہ نورمل طریقے سے ہوگا آپریشن کے بغیر پیدا ہوگا اور درد بہت ہی کم ہوگی یہ حاملہ عورت کو بہت کم درد ہوگی سورہ علم نشرا کا میں آپ کو سائنس کی روح سے بتا دیتی ہوں وہ اس لئے یہ اہم ہے کہ سورہ علم نشرا جو ہے پڑھنے سے جو دل کی درکن ہوتی ہے وہ کنٹرول میں رہتی ہے اور نورمل ڈیلیوری کے لئے حاملہ عورت کی دل کی درکن کا نورمل ہونا بہت ہی ایک اہمیت کا حامل ہے دل کی درکن نورمل ہوگی صحیح ہوگی تو ہی نورمل ڈیلیوری ممکن ہوگی اس لئے یہ جو سورہ علم نشرا ہے قرآن پاک کے بہت سے فضائل ہیں تمام صورتوں کے بہت سے فائدے ہیں وہ فضائل ہیں سورہ علم نشرا کا بھی یہ فائدہ ہے کہ آپ کا جو دل کی درکن ہے وہ عورت کی وہ صحیح دے گی دلیوری کے دوران وہ دلیوری کے دوران اگر سورہ علم نشرا پڑھتی جاتی ہے بہت حسان ہو جائے گا دلیوری کا پروسس تو یہ امید کرتے ہیں کہ جو وردیفہ آپ کو پسند آجائے گا اور اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ دوبارہ سے یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ کے بہت کام آئے گی ہماری ویڈیو کو لائک کر لیں شیئر کر لیں اور دوسری سسٹرز سکھ ہماری ویڈیو پہنچا دیں تینک یو موسیقی